جادوگر بچے چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو تعلیم دینے لگا لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑھتا جہاں وہ عبادت میں اور واز و نصیت میں مشغول ہوتا یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واز سنتا آتے جاتے یہاں رک جائے کرتا تھا جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی کیونکہ وہ وہاں دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا ایک دن بچے نے راہب کے سامنے شکایت پیش کی راہب نے کہا جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیون دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اور گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست حیبتناک سام پڑا ہے جس نے لوگوں کی عام دورفت بند رکھی ہے ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے میں امتحان لوں راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یہ جادوگر کا اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے علاق کر دے اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی اس نے کہا پیارے بچے آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے اب اللہ کی طرف سے تیری ازمائش ہوگی اگر ایسا ہوا تو میری خبر نہ کرنا اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتہ لگ گیا اس کی دعا سے مادرزاد اندھے کوڑی جزامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی وہ بڑے توفے تحف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا شفا دینے والا وعدہ لا شریک ہے اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو دعا کرو اس نے قرار کیا بچے نے اس کے لئے دعا کی اللہ نے اسے شفا دی وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندہ ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا تجھے آنکھیں کس نے دی اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے دی ہیں وزیر نے کہا نہیں نہیں میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور ترہا ترہا کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا تجھے ہی تعلیم کس نے دی ہے آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو اندھوں کو بینائی اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو اس نے کہا غلط ہے میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا نہ جادوگر ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہ نے کہا اللہ تو میں ہی ہوں اس نے کہا ہرگز نہیں بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے تو اس بچے نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے بادشاہ نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا اسلام کو چھوڑ دے اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا پھر اس نوجوان سے کہا تو بھی دین اسلام سے پھر جا اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ فلا پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے ورنہ وہی سے دھکا دے دینا چنانچہ سپائی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپائی لڑک گئے صرف وہی بچہ باقی بچہ بچہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا میرے سپائی کہاں ہیں بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا دیا وہ سب ہلاک ہو گئے بادشاہ نے دوسرے سپائیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ یہ لوگ اسے لے کر چلے بیس سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر بچے نے وہی دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے دعا کے ساتھ ہی موج اتھی اور سارے کے سارے سے سمندر میں ڈوب گئے صرف وہی بچہ باتی بچا پھر وہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں کٹا کرو اور پھر خجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور پھر اس بچے نے کہا یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تیر بچے کی کنپٹی میں لگا اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھ بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں دیکھی اس کا اثر کیا پڑا سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیلنا جائے لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدوا دو ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو اور جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو دوسرے کو اس میں پھینک دو مسلمانوں نے سبر اور ایمان کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھچکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اس نے کہا اممہ کیا کر رہی ہو تم تو حق پر ہو سبر کرو اور اس میں کود پڑو تو دوستوں آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے